میری بیٹی کا جنازہ تیار تھا لیکن جو بھی وہاں پر جنازہ پڑھانے آتا وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا وہاں سے بھاگ جاتا اور جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتا جبکہ میری بیٹی سفید کفن میں پھولوں کی طرح لگ رہی تھی میں اپنی بیٹی کی میت پر بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک شام کے ساتھ بج گئے تھے مگر میری بیٹی سنا ابھی تک مدرسے سے واپس اپنے گھر نہیں آئی تھی وہ وہاں پر قرآن مجید پڑھانے جایا کرتی تھی پہلے تو وہ ہر روز پانچ بجے گھر آ جاتی تھی آج نہ جانے اس کو اتنی دیر کیوں ہو گئی مجھے اپنی چودہ سالہ بیٹی کی فکر ستائے جا رہی تھی میں نے سر پر چادر لی اور مدرسے کی طرف بھاگ پڑی وہاں جا کر پتا چلا کہ میری بیٹی تو پانچ بجے ہی یہاں سے چلی گئی ہے پر وہ اب تک گھر کیوں نہ پہنچی میری بیٹی بہتی نیک اور شریف تھی اس نے کبھی کسی مرد کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا میں وہاں سے روتی ہوئی واپس اپنے گھر آ گئی تھی میری بیٹی کا میرے سوائے کوئی نہیں تھا اس کا باپ کئی سال پہلے ہی فوت ہو گیا تھا میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو میری بیٹی سامنے بیٹھی رو رہی تھی اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کی حالت بہت ہی بگڑی ہوئی تھی میں پہلے ہی نظر میں جان گئی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے میں زور زور سے چیکنے لگی میری آواز سن کر محلے کی چند عورتیں میرے گھر آ گئی اور کہنے لگی صدف باجی اتنا کیوں چلا رہی ہو خیر تو ہے میں روتے ہوئے بولی میری بیٹی کی یہ حالت تو دیکھو کیا ہو گیا ہے اسے اس عورت نے میری بیٹی کو سر سے پاؤں تک گور کر دیکھا اور پھر ایک لمبی سانس بھر کر کہا اس بیچاری کی حالت سے لگتا ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اتنے میں ایک اور عورت بولی تمہیں کیا اپنی بیٹی کے کارناموں کی خبر نہیں تھی یہ خود کسی کے ساتھ مو کالا کرا کے آئی ہے اب دیکھو کیسی ماسوم بنی بیٹھی ہے ان عورتوں کی باتیں مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس بی صاحب کے گھر گئی جو ہمارے گھر کے بلکل قریب ہمارے محلے میں ہی رہتے تھے اور بڑے ہی نیک انسان تھے انہیں ساری بات بتائی اور کہا کہ خدا کے لیے میری مدد کیجئے الیاز صاحب نے میری بیٹی کو دیکھا تو وہ بھی چونک کر رہ گئے اور انہوں نے میری بیٹی کے سر پر دلاسہ دے کر پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ مجھے سارا سچ بتاؤ میں تمہارے لیے کھڑا ہوں تمہارے لیے لڑوں گا میرا کام تمہیں انصاف دلانا ہے ان درندوں کے نام بتا دو جنہوں نے تمہارا یہ حال کیا ہے میری بیٹی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ مجھ سے لپٹ گئی اور بولی امہ میں اب کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہی علیاز صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے یہ تیم بچی ہے آپ کی مجھے اس پر بہت ترس آ رہا ہے لیکن آپ ماں ہونے کے ناتے اس سے زیادہ باتیں کر سکتی ہیں آپ اسے گھر لے جائیں مگر اس کا ٹیسٹ کروانا بھی ضروری ہے تاکہ پتا چل سکے کہ آپ کی بیٹی کو اجارنے والے کون درندے ہیں ہم اسے ہسپتال لے کر جائیں گے اس کا ٹیسٹ کروانا ہوگا میں خود اس کے مجرموں کو پکڑوں گا بھلے یہ مو سے کچھ نہ بولے چند دنوں کے بعد اس کی حالت بہتر ہو جائے گی تو یہ آپ کو آہستہ آہستہ تمام باتیں خود بتا دے گی ان کے کہنے پر مجھے بہت تسلی ہوئی پھر انہوں نے اپنی ہی گاڑی میں ہمیں بٹھایا ہم لوگ ہسپتال چلے گئے ان کی مجودگی میں میری بیٹی کے تمام ٹیسٹ ہوئے اور پھر ہم گھر آ گئے میری بیٹی کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کر اس کا چہرہ سوچ چکا تھا میں نے سنا سے پوچھا بیٹی کیا تُو انہیں جانتی تھی وہ کتنے لوگ تھے کون تھے اور کہاں رہتے ہیں اما انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نے کسی کو بھی ان کے بارے میں بتایا تو وہ لوگ تجھے اور مجھے مار دیں گے یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی میں نے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی مگر وہ اپنا ٹوٹا وجود سبھالتی کمرے کے اندر چلی گئی میرے دل میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں اس کے پیچھے جاتی اور اسے تسلی دیتی میری بیٹی کا کردار ساف اور شفاف تھا میری بیٹی نے ہمیشہ اللہ کا نام لیا تھا وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی خود حافظ قرآن تھی وہ ایسی لاکھ باتوں سے دور رہتی تھی میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا میں سوچ ہی رہی تھی سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گئی صبح کے چھے بجے میں جب اٹھی تو سب سے پہلا خیال مجھے میری بیٹی سنہ کا آیا میں اس کمرے کی طرف گئی جہاں پر سنہ سو رہی تھی مگر اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی دروازہ تو کھل گیا مگر سامنے والے منظر نے مجھے حیران و پریشان کر دیا تھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میری بیٹی کسی بے جان پرندے کی طرح بیڈ پر پڑی تھی میری بیٹی نے اپنی جان لی تھی مجھے لگا کہ میری بیٹی نے خودخوشی کر لی ہے میں علیہ صاحب کے گھر گئی انہیں بتایا کہ میری بیٹی نے خودخوشی کر لی ہے تو وہ بھاگے ہوئے میرے گھر آئے اور سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے یہی بتایا کہ آپ کی بیٹی نے خودخوشی نہیں کی بلکہ ڈر خوف اور دکھ کی وجہ سے اس کی موت واقعہ ہو گئی ہے میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ کاش اس نے میری بیٹی کے وجہ مجھے اٹھا لیا ہوتا میں نے اپنی بیٹی کو ایک چادر میں لپیٹ دیا تھا پھر میں نے سب محلے والوں کو اطلاع دے دی کہ میری بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے یہ اطلاع ملنی تھی کہ آس پاس کی کچھ عورتیں میرے گھر میں تازیت کرنے کے لیے آ گئیں کچھ نے تو میرے ساتھ ہمدردی کی مگر زیادہ تر عورتوں کے تاثرات عجیب سے تھے پڑوس کی ایک عورت بولی دکھنے میں تو تمہاری بیٹی بہت شریف لگتی تھی پر دیکھ لو اب بیچاری کا اپنا کیا حال ہوا ہے تمہاری بیٹی تو اچھی تھی لیکن اس بیچاری کا چال چلن اسے لے ڈوبا مجھے تو تم پر ترس آ رہا ہے کہ تم ایسی بیٹی کے ہوتے ہوئے کیسے زندہ رہ پاتی شکر کرو کہ وقت پر تمہاری اس سے جان چھوٹ گئی ورنہ آگے جا کر پتا نہیں تمہارا کیا حال کرتی میں نے اس وقت صرف صبر کیا کیونکہ میں صرف اللہ پر یقین کرتی تھی میں نے اب اپنی بیٹی کا کفن دفن بھی کرنا تھا مگر وہ ساری عورتیں تو مجھے پلاو اور بریانی کا پوچھ رہی تھی یہ بھی عجیب رسم ہے اس دنیا کی کہ ایک گھر میں دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑے میت ہو جائے جنازہ پڑا ہو اور وہاں پر مجود لوگوں کو کھانے پینے کی فکر ہوتی ہے اس بات کا ذکر تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ جس گھر میں موت واقعہ ہو جائے وہاں پر تین دن تک کچھ نہ پکاؤ لیکن یہاں پر عجیب رسمیں ہیں جس گھر میں جنازہ ہو جائے لوگ وہاں سے بریانیاں اور پلاوڈ ڈھونڈتے ہیں میں نے تو ان عورتوں سے صاف کہہ دیا کہ میں غریب عورت ہوں بیوہ ہوں میری بچی یتیم تھی میرے پاس تو تم لوگوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے ایک عورت مو پر ہاتھ رکھ کر بولی یہ تو سب کچھ بہت ضروری ہوتا ہے مجھے اس وقت ان عورتوں کی ضرورت نہیں تھی اب مجھے کسی کفن دفن والی عورت کو ڈھونڈنا تھا جو میری بیٹی کے جنازے کو غسل دے سکے اور کفن میں لپیٹ سکے کیونکہ یہ کام بھی تو طریقے سے کیا جاتا ہے ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا میں جیسے ہی گھر سے باہر جانے لگی تو کچھ عورتیں میری بیٹی کا جنازہ اٹھانے کے لیے آگے بڑی اور بولی کہ ہم غسل دے دیں گی لیکن تم دیکھ لینا مجھے ان عورتوں کی باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا کیونکہ میں اپنی بیٹی کی پاکیزگی کی خودگواہ تھی میری بیٹی کو غسل دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد جن عورتوں نے غسل دیا وہ باہر آئیں تو کانوں کو ہاتھ لگانے لگی توبہ توبہ تمہاری بیٹی اگر زندہ بھی رہتی تو کسی کام کی نہ رہتی تم نے تو اپنی بیٹی کو کھلے عام چھوڑ دے رکھی تھی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ بلا وجہ یہ ظلم نہیں ہوا یہ بھی ان لوگوں کو جانتی ہوگی جنہوں نے اسے اس حال تک پہنچایا تم خود سوچو کوئی کسی انجان لڑکی سے کیوں رہا چلتے ہوئے الجے گا میں حیران تھی کہ یہ لوگ مجھے بیوہ سمجھ کر کتنا صفاق ہو گئے تھے کیونکہ میں بیوہ تھی میرے پاس انہیں دینے کے لیے بریانی اور پلاؤ نہیں تھی تو ہر کوئی میرے اوپر یہ باتیں کر رہا تھا میں نے بس ایک ہی جملہ کہا تھا کہ جس نے بھی یہ ظلم کیا ہے اسے اللہ ضرور پوچھے گا تھوڑی ہی دیر کے بعد محلے کے مرد گھر کے باہر جمع ہو گئے لیکن سب کی آنکھیں خالی تھی کیونکہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ جو نہیں تھا میں باہر آئی تو میں نے قریبی مسجد کے مولوی صاحب سے کہا کہ میری بیٹی کا جنازہ تیار ہے آپ جنازہ پڑھا دیں میری بات سن کر انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کی بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا میں بولی آپ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کا کیوں نہیں سوچ سکتے تب امام صاحب کہنے لگے تمہاری بیٹی نے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ مدرسے میں جانے والی تمام لڑکیوں کا نام خراب کیا ہے اور بہت سے لوگ مجھے بھی اس کا قصور وار کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ میرے مدرسے کی بچی تھی اور اب اس کی وجہ سے میری بدنامی ہو رہی ہے دیکھو اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس میں اس کا بھی تو قصور ہوگا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے جتنے بھی محلے دار آئے تھے وہ سب کے سب کھڑے خاموش تماشاں دیکھ رہے تھے امام صاحب کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے امام صاحب نے جنازہ پڑھانے سے صاف منع کر دیا جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلتا کہ میری بیٹی کفن میں پڑھی ہوئی ہے اور اس کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ کہیں دور سے جا کر کسی اور مولوی صاحب کو بلال آئے بس اب اسے چار کاندوں پر اٹھا کر قبر تک لے جانا تھا لیکن ان ظالموں سے وہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا یہ سب کے سب ایک دوسرے کے موں کی طرف دیکھ رہے تھے میں زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی تھی بیٹھ کر رونے لگی اور اپنی بیٹی کو ہی کونسنے لگی کاش میری بیٹی تو دھیان سے جاتی تو آج مجھے تنی باتیں نہ سننی پڑتی یہی باتیں کر رہی تھی کہ باہر سے مجھے شور کی آواز سنائی دی یہ کون سے مولوی صاحب ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور اس لڑکی کا جنازہ کیوں پڑھائیں گے تب ہی میں نے باہر جا کر دیکھا تو ایک مولوی صاحب باہر کھڑے تھے وہ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے میرے دل میں تھوڑی سی امید جاگی تھی مجھے لگا کہ اب وہ بھی سواب اور گناہ کے چکر میں پڑھ جائیں گے اور مجھ سے حساب لیں گے کہ تمہاری بیٹی اس حالت کو کیسے پہنچی لیکن ایسا نہیں تھا مولوی صاحب بہت سنجیدہ چہرے کے ساتھ میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے جنازے کو کاندہ دینے کے لیے آئے تھے مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ چالیس لوگوں کی جماعت بھی آئی تھی جنہوں نے سفید کپڑے پہنے تھے میں انہیں غور سے دیکھنے لگی انہوں نے سفید پگڑیاں پہن رکھی تھی اور سفید کپڑے جنہیں دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ لوگ بہت ساف سترے محول سے آئے ہیں یہاں پہلے کسی نے انہیں نہیں دیکھا تھا یہ غریبوں کا محلہ تھا مگر ان لوگوں کے کپڑے ساف سترے اور چمک رہے تھے ایسا لگتا تھا کہ ان کے کپڑوں سے روشنی نکل رہی ہو میرا دل مطمئن ہو گیا تھا اتنی اچھی جماعت میری بیٹی کا جنازہ پڑھائے گی تو کم از کم میری بیٹی پر لگنے والے داغ میں کچھ تو کمی ہو جائے گی میں نے فقر سے ان عورتوں کو دیکھا اور کہا کہ دیکھ لو میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی صاحب چالیس لوگ لے آئے ہیں اور اب پتہ نہیں کیوں میرے دل میں ایک سکون اتر آیا تھا مجھے اپنی بیٹی پر ترس نہیں آ رہا تھا جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو اس پر بہت سارا نور تھا ایسا لگتا تھا کہ جیسے میری بیٹی ایک نورانی چہرے والی بہت بزرگ ہستی ہو اس کے چہرے پر کوئی غم نہیں تھا زکموں کے نشان حیرت انگیز طور پر بہت کم ہو گئے تھے میری بیٹی کے وجود سے نہ ہی بدبو آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی ایسی نشانی تھی جس کی وجہ سے میں پریشان ہوتی پھر وہ بزرگ جو میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے مجھے کہنے لگے یہ لڑکی کوئی جنیتی روح ہے اس کی میت سے جنیتی روح کی خوشبو آ رہی ہے اسی وجہ سے ہم اس کا جنازہ پڑھانے آئے ہیں اس کے بعد ان چالیس لوگوں کی جماعت نے ہمارے گھر سے میری بیٹی کا جنازہ اٹھایا اور باہر چلے گئے میری بیٹی کے جنازے کو پاس ہی کے گراؤنڈ میں لے جایا گیا تھا محلے کے باقی لوگوں کو بھی اب شرم آ چکی تھی وہ لوگ بھی مولوی صاحب کی بات سن کر ان کے پیچھے چلتے ہوئے گراؤنڈ میں پہنچ گئے میں حیران تھی کہ مولوی صاحب کے پاس نہ کوئی مائک تھا اور نہ ہی سپیکر لیکن ان کی آواز بہت بلند تھی اتنی بلند اور خوشنما آواز کسی نے آج تک نہیں سنی تھی میری دل کو ایک سکون سا حاصل ہو رہا تھا میرے ذہن میں میری بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ ابر رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہو کہ اممہ تم غم نہیں کرو میں سرکھ روح ہو گئی ہوں اس بزرگ نے میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے خود قبرستان لے گئے اور اپنے ہاتھوں سے اسے قبر میں دفنایا میں تو وہاں پر نہیں گئی تھی پر لوگوں کا کہنا تھا کہ میری بیٹی کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی اب میرے گاؤں کے لوگ بھی شرمندہ ہو رہے تھے اور میری بیٹی کو بے گناہ اور معصوم کہہ رہے تھے اب میرے گھر سے تمام لوگ جا چکے تھے میں مطمئن ہو گئی تھی کہ میری بیٹی کا جنازہ پڑھایا جا چکا ہے اور اسے باعزت دفنایا بھی گیا ہے مگر وہ مولوی صاحب کون تھے اور کہاں سے آئے تھے میرے ذہن میں یہ سوال بار بار آ رہا تھا جب وہ مولوی صاحب جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں تب وہ کہنے لگے کہ ہم آئیشہ مزید سے آئے ہیں آئیشہ مزید تو ہمارے گاؤں سے تھوڑی دور تھی مگر وہ بہت بڑی مزید تھی وہاں ہر وقت رش رہتا تھا میری ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے میں نے سوچا کہ میں جا کر مولوی صاحب کا شکریہ ادا کر کے آؤں گی کہ انہوں نے میری عزت رکھ لی تھی میں مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی ایسے ہی دو تین دن گزر گئے تیسرے دن میں آئیشہ مزید کی طرف چل دی جب میں مزید میں پہنچی تو اثر کا وقت ہو چکا تھا اس وقت ایک مولوی صاحب آزان دے رہے تھے میں جیسے ہی اندر گئی تو یہ دیکھ کر مایوس ہو گئی کہ وہاں پر تو ایک نوجوان سا لڑکا کھڑا ہوا تھا جو آزان دے رہا تھا میں نے اس لڑکے سے مولوی صاحب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں گئے ہوئے ہیں اور کب آئیں گے وہ لڑکا میری بات سن کر مجھے کہنے لگا وہ تو ایک ہفتے سے کراچی گئے ہوئے ہیں میں نے کہا تین دن پہلے تو میری بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئے تھے اور ان کے ساتھ چالیس آدمیوں کا لشکر بھی تھا سب نے سفید رنگ کے سوٹ پہنے ہوئے تھے اور تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو شاید وہ لڑکا مجھے پاگل سمجھ رہا تھا مگر میں نے اسے یقین دلائیا اور پھر میں نے اسے سارا واقعہ بھی سنایا وہ مجھ سے کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ جنازہ پڑھانے جائیں آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی اس کی بات سن کر میں تو حیران ہی رہ گئی وہ کہنے لگا یہاں زیادہ تر میں ہی ہوتا ہوں آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ کسی کے جنازے میں جائیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیٹی تین دن پہلے فوت ہوئی ہے جبکہ مولوی صاحب تو پچھلے ایک ہفتے سے کراچی میں ہیں تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کا جنازہ پڑھانے آئیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و جمیل عطا فرمائے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ محضرت ہے مدرسہ نہیں لڑکے کی یہ بات میرے کانوں میں تو پڑھ رہی تھی پر دماغ میں نہیں جا رہی تھی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا پھر میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کی عزت خود رکھی تھی میری بیٹی کا قصور نہیں تھا وہ بہت معصوم تھی میں اس لڑکے کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گئی تھی چند دنوں کے بعد میری بیٹی کو برباد کرنے والے مجرم بھی پکڑے گئے تھے وہ ہمارے گاؤں کے چند آیاش لڑکے تھے جو گاؤں کے لڑکیوں پر بری نظر رکھتے تھے اور میری بیٹی ان درندوں کا نشانہ بن گئی تھی وہ تین لڑکے تھے جو ایس پی علیاز صاحب نے پکڑے تھے ان کے والدین نے علیاز صاحب کو بہت سے پیسے اور زمینوں کی آفر دی تھی مگر انہوں نے یہ سب کچھ ٹھکرا کر ان لڑکوں کو عدالت میں پیش کر دیا تھا اور عدالت نے انہیں دس دس سال کی سزا بھی سنا دی تھی ایس پی علیاز بہت شرمندہ تھے انہوں نے میری بیٹی کے مجرموں کو تو پکڑ لیا تھا مگر وہ میری بیٹی کو جان سے نہ بچا سکے تھے مجھے ان سے کوئی گلا نہیں تھا آج اس واقعے کو پانچ سال گزر گئے ہیں گاؤں والوں کو جو امام صاحب آئے تھے اور ان کے ساتھ جو چالیس آدمی تھے وہ کبھی پھر دوبارہ نہیں دکھائی دیئے اور میں آج تک اللہ تعالیٰ کے اس کام کے پیچھے چھپے راز کو سمجھنے سے کاثر ہوں